رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرکرے پرگر بہت ہی مزے کا جو ہم کئی افسی میں جا کے کھاتے ہیں وہ ہم گھر میں تیار کریں گے بنانا بلکل بہت ہی آسان تو ماشاءاللہ سے دیکھیں اتنا مزے کا یہ تیار ہوا ہے کرسپی کرسپی بھی تو اب ہم اسے کرک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں رو بھی ایچ ڈی چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور یہ مزے دار سا برگر تیار کرتے ہیں برگر تیار کرنے کے لیے کچھ ہمیں چکن چاہیے چکن کا ہم نے جو کیمہ تھا وہ کروا لیا تھا ٹھیک ہے تو ساتھ ہم ایک پیاز ڈالیں گے بھریک چوک کیا ہوا ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے اور ایڈ کریں گے ہری میرچ کا پیسٹ ادرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے کٹیوی لائل میرچ یہ ایک چمچ کالی میرچ آدھا چمچ ٹاٹی کا پورڈر آدھا چمچ ہلتی کا پورڈر لال میرچ کا پورڈر نمک ٹیش کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا بھونا ہوا زیرا یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہم تیار ہو چکے تو ہاتھوں کو تھوڑا سا میں اویل لگا لوں گی تو اسے ہم تیار کر لیں گے گول گول شیو میں ہم نے اسے تیار کرنا ہے تو ایسے ہم سب تیار کر لیں گے تو ہاں جی یہ سب تیار ہو چکی ہے تو اب ہم انہیں اویل جو میں نے گھرم ہونے کے لئے رکھ دیا تو ہم ایک ایک کر کے سے ٹائی کرنے کے نیچے سے چلے ہم نے کم لکھا ہو ہے اور دوسری بھی ایڈ کر دیں گے ایتھنی ہو سکے آپ ایتھنی ایڈ کر لیں تو دو دو کر کے میں ان کو فرائی کروں گی تو ہم جو سائیڈ ہے چینج کر لیں گے ایک سائیڈ صرف ہو چکی ہے دوسری سائیڈ کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو چکی ہے تو ہاں جی یہ تیار ہو چکی ہے تو اب ہم ان کو لکھا لیں گے تو ہاں جی یہاں ہم نے بھڑ کر لے لیے ٹھیک ہے تو ان کے اوپر ہم پہلے میونیس لکھائیں گے ایک ایک چمچ ہم سب کے انر میونیس لکھاتے جائیں گے ساتھ ساتھ ایسے تو ہم ان سے مکس کریں گے یہ کیچک ہے تو اس طرح ہم سب کو دگا لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر کے تو ایک ایک جو ٹکی ہے وہ رکھتے جائیں آپ چاہیں تو نیچے اس کے سلات کا پتہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس طرح تھیار کریں گے اس سے تو میں نے گوپی کا پتہ دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم رکھتے جائیں گے تو اس طرح ہم تھیار کرتے جائیں گے اس کے بھی ہمیں ایسی ہی رکھیں گے تو ایک ایک ٹکی لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑی سی ہم اس کے اوپر جو ہے گرین چھٹنی بھی لگائیں گے جیسے ہم نے سب کے اوپر لگائی ہے تو چھٹنی کا ہم اچھے طریقے سے لگا دیں گے ادھر آپ کے پاس ہے تو آپ لگا لیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں یہ سب ہمارے تیار ہو گیا ہم نے لیا چاول کا اٹھا لیا تو ہم نے لیا چاول کا اٹھا لیا ساتھ ہم نے لیا تھوڑا سا کونپلو لیا تو آپ چھائیں تو چاول کا اٹھا ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے ورنہ آپ میتہ بھی لے سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا مسائلے ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا لال میرچ کا پورڈر نمک ٹیس کے حساب سے ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا حدی پورڈر تھوڑی سی کالی میرچ یہ ایڈ کر دیں گے ڈھوڑا سا پورڈر کونپلو لال میرچ تھوڑا چند ہم نے بھی اٹھ کرتے ہیں اچھے تریکے سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہی اٹھ کریں گے اچھے طریقے سے ہم میکس کر لیں گے تو ہم جی اب ہم اس کے انڈر جو اچھے طریقے سے میں نے اسے میکس کر لیا تو اب برگر جو ہم ایڈ کرتے جائیں گے اچھے طریقے سے تو اس طرح ہم سارا برگر ہے جو تھیار کر لیں گے تو اب ہم یہ ہم نے کرکرے لیے تو یہ ہم لگائیں گے تو اسی طرح ہم جو رہا سالے سے کرکرے لگا لیں گے خوشکہ سے تو یہ تیار ہے تو ہم جی ہم جو گھرم ہو چکا ہے تو ہم ایک ایک کر کے فرائی کرتے جائیں گے تو ہاں جی ایک سائٹ سے یہ تیار ہو چکا ہے ہم دوسری سائٹ سے اسے کر رہے ہیں اس کے سائٹ جو ہم نے چین کر دیا تو ہاں جی یہ تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم سب تیار کر لیں گے تو اب ہم اسے نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو ہاں جی ہمارے کر کے بھرگر جو ہے تیار ہو چکے ہیں سب تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے تو ہاں جی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کا پسند ہے ویڈیو پسند ہے تو زیادہ سے زیادہ دوستو میں فیملی میں شیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا حیار رکھے گا دھوامے مجھے آدھ رکھے گا لا فیس بھائے پھر ملتی ہوں نئے ویڈیو کیسا